عشق الاجنبی یا اجنبی عورتوں سے عشق کرنا فیہ من الفساد ما لا يحسیه إلا رب العباد اس کے اندر جو خرابیاں ہیں رب کریم کے علاوہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا وَهُوَ مِنَ الْأَمْرَادِ الَّتِي تُفْسِدُ دِينَ صَاحِبِهَا یہ ان بیماریوں میں سے ہے جو انسان کے دین کو تباہ ورباد کر دیتی ہے جیسا بھی دیندار ہو آپ اگر واقعات پڑھنا چاہیں اور سننا چاہیں آپ ابن جوزی کی کتاب تلبیسِ ابلیس آپ پڑھ لیں تلبیسِ ابلیس اس میں دیکھیں ایک سے بڑھ کر کے واقعات اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اس کے کتنے خطرناک اثرات اور نتائج ہیں اور الہوا نامی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ثُمَّ قَدْ تُفْسِدُ عَقْلَهُ ثُمَّ جِسْمَهُ دین کو تو تباہ کرتی ہیں اور عقل اور اس کے جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہیں جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا کسی نے اس پر تعلیق چڑھائی ہے شیخ حسین تیمیہ کی اس گفتگو پر کہ اگر عشق کے جن سے مخالف کے ساتھ عشق اور محبت کے نقصانات میں سے اگر صرف اتنا ایک نقصان انسان سمجھ لے کہ انسان کا دل قید ہو جاتا ہے انسان کا دل قید ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو یہی ایک نقصان سارے نقصانات پر بھاری ہو جائے کیونکہ محبت یہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے اور اسے رسوہ اور تواہو برباد کر دیتا ہے سارے نقصان